پیارے بچوں زیر قدارت کی گناہ اب یہ آگے پڑھتے ہیں اسے پادارت کی عوستہوں کے بعد پڑھتے ہیں مول روب سے پادارت کی تین عوستہیں ہوتی ہیں ٹھوس ڈرب اور گیس پادارت کھان جو پڑھتی ہے پھر آیچ پڑھ آئی 스 ٹھوڑے اور گیس ، کسٹے وہ پڑھ ہوتی ہے کنوں میںPL جانبین ، کن تعانیس کی ضر Eddie میں کڑھانی تین عوستہ اگر بھی ایسے پہنچ عوستہ ہوتی ہے ابھی ہم تین کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پڑھٹھو سوستہ پڑھڑھو سوستہ ہوتی ہے اس کا آکار نسچت ہے اپنا روپ ، مطلب اپنا شیپ شیپ ، ایسا ہے تو ایسا ہی رہے گا بدلتا نہیں ہے سپشت سیمائیں ہیں سیمائیں بھی سپشت ہیں کہ یہ اس طرح سے ورٹیکل ہے تو بھرجاکار ہے یا ریکٹینگلر ہے آیتاکار ہے تو آیتاکار ہی رہے گا آیتن بھی نشطیت ہوتا ہے ایسے ہے تو ایسا ہی رہے گا سمپیڈتا نائے کے برابر ہوتی ہے یہ ایک ورڈ آتا ہے سمپیڈتا ہوتی ہے سمپیڈتا پدارت کا وہے گون ہوتا ہے جس کے کارن وہے اپنے آیتن میں پریورتن لاتا ہے آیتن میں پریورتن کیسے لائے گا مان لیجی یہ ایک بکر ہے اس بکر کے اندر گیس کے پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے گیس کے پارٹیکلز ہیں گیس کے کارن ہیں ٹھیک ہے ان کے بیچوں میں دیکھ رہے ایک ستان ہے اگر میں یہاں پر ایک پشٹن لگاؤں اور اس کو دباؤں پریسر دوں اس کو تو پریسر دینے سے کیا ہوگا یہ دب جائے گا اس کے آیتن میں پریورتنے آ جائے گا یہ اوپر بڑا ساف ہو جائے گا یہ اس طرح سے ہو جائے گا پھر یہ اس کے آیتن میں یہ سپیس جاتا ہوگا یہ پاس پاس آ جائے گا تو سمپیٹر تنہائے کے برابر ہوتے ہیں اگر آپ ٹھوست کو دباؤں گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا آگے کہتا ہے کہ بل لگانے پر ٹھوست ٹوٹ سکتے ہیں لیکن ان کا اکار نہیں بدلتا جب آپ اپنے ٹھوست دیکھے بھی ہوں گے مالے جب آپ اپنا فون ہی پکڑے کے باتے آپ اس پر بل لگاتے ہو تو یہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ بدلتا نہیں ہے اس کا آقار نہیں بدلتا ہے تھکے ٹوست کی کنوں میں آکشنبل بہت عادق ہوتا ہے یہ میں نے آپ کا بتایا تھا تک پہلے بھی اب بھی بتا روکے ٹھوست کے جو کن ہوتے ہیں ان کے بیچ آکشنبل بہت عادق ہوتا ہے ایک testing ہوتے ہیں اتنے 패ت ہوتے ہیں کہ ان کو ہم اور نہیں دبھا سکتے ہیں اور auf problems بھی نہیں لان سکتے ہیں بالکل پاس پاس ہوتے ہیں آگے ہم پت دیں ٹھو lijہو سبحشتہ کے بعد اگر ہم ربڑ بینڈ کی بات کریں تو ربڑ بینڈ کیا ہے آپ کھیچ سکتے ہو ربڑ کو یہ ربڑ ہے اس کو میں کھیچ دیا کھیچ کی اس طرح کی shape لے لے گا اور زیادہ کھیچوں گا تو یہ ٹوٹ جائے گا اس طرح ہو جائے گا ٹوٹ کی اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن لیکن جب میں ربڑ بینڈ کیچ کے چھوڑتا ہوں تو یہ shape وہی آ جاتی ہے جیسے ربڑ بینڈ کی تھی ہم نے یہی تو پڑھا ہے کہ ربڑ بینڈ کیا ہے تو ایسی کہتا ہے سرکرا یا نمک سرکرا کیا ہوتی ہے چننے کے دانے تینے کے دانے اس طرح سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کرسٹلز ہوتے ہیں چننے کے دانے کیا ہیں؟ ٹھوس ہے اس کو کسی میں بھی ڈالیں گے نا یہ ایسے کیسے رہیں گے اب یہ میں نے اس برتر میں ڈال دیا اس برتر میں چننے کے دانے ڈالوں گے تو اسی کا shape لے لے گا لیکن اس دانوں کی shape اکار نہیں بدلتا ہے ایسی ہی نمک کے اکار نہیں بدلتا اس لئے یہ ٹھوس ہے یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ نے common language میں کہتا ہے شائی چوز ٹھیک ہے؟ جب اس کو ہم کسی liquid پر ڈالتے ہیں تو اس پورے اندر سے کیا ہو جاتا ہے یہ بھر لیتا ہے ٹھیک ہے اندر سے پورے پانی کو بھر لیتا ہے لیکن جب ہم اس کو ایسے دباتے ہیں جب آپ اس کو ایسے دباؤ گے دباتے یہ کیا کرتا ہے پانی کو وہاں نکال دے گا ٹھیک تو سپنج کیا ہے؟ ٹھوس ہے چون ٹھوس ہے یہ اپنا کار نہیں بدل رہا ہے جیسے ہم اس کو چھوڑتے ہیں یہ دوبارہ سے اسے shape میں آجاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ہوا بھری ہوتی ہے ٹھیک تو سپنج بھی ہمارا کیا ہے؟ ٹھوس ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں درو ہمیں پہلے ہی پتا ہے درو کو درو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بہاو ہوتا ہے یہ بہہ کے چل پڑتے ہیں جس میں بہاو ہے یعنی بہاو ہے تو ان کا نشطہ ہوگا یعنی ہوگا جس بھی برطن میں اس کو ڈالیں گے اس کا نشطہ ہے لے گا ٹھیک ہے؟ درو کا اعطز اچھاہ نشطہ ہوتا ہے ایک لیٹر آپ نے پانی لیا ہے اسے ایک لیٹر پانی کو آپ چاہے کہ ٹپ میں ڈال دو آپ چاہے کسی مصور کو کسید ٹی طور فرمین ٹھیک ہے، حق پہر اس کو درو فرمش کر رہے گا یعنی آج تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ درو میں ایک گھنی ہوتا ہے اس کے پارٹی میں مچھلیاں پانی میں ساس لیتے ہیں کیونکہ پانی میں اوکسیجن جو گھلی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی درو کے اندر گھل سکتی ہے اور ٹھوس ہم گھولتے نہیں ہیں ٹھوس بھی گھول جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ درو میں وشن کی در عدیق ہوتی ہے درو کے اکڑوں میں رکستان بھی بہت ادھیک ہوتا ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے کڑوں میں رکستان بہت ادھیک ہوتا ہے تیسرا ہم پڑھتے ہیں گیس میں بھی کیا ہوتا ہے بہا ہوتا ہے گیس دکھائی ہو دیتی نہیں ہے یہ جسٹ فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو گیس میں کیا ہوگا بہا ہوگا چلتی رہتی ہے اس کے بعد سمپیڈن عدیق ہوتا ہے سمپیڈن میں نے آپ کو بتایا تھا کیا سمپیڈن پدار کی ویو ستائلیس میں اس کا آئیتن بدلتا ہے آپ نے آپ کو بتایا تھا یہ آگے ہے بھی آگے دیکھا تھے آپ کو اس کی کوئی نشط شیما بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نشط آکار بھی نہیں ہوتا اور نشط آئیتن بھی نہیں ہوتا سیما نہیں ہوتی جس میں بھی آپ ڈالو گے یہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی گیس ٹھیک ہے آکار آکار نہیں ہوتا جس بھی برتن میں آپ ڈالو گے اس برتن میں آ جائے گا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد درو کے بیشن میں در ادھیک ہوتی ہے کیونکہ درو ادھیک ہے درو تو ہو گیا تھا ہمارا گیس بھی ہو گیا یہ دیکھئے یہ پارٹیکلز ہے اس کے چھوٹ چھوٹے کن ہیں ان کنوں کے بیچ میں رکستان نائے کے برابر ہے یہ ٹھوس ہے جس میں نائے کے برابر آپ کا رکستان ہے اس کے بعد درو ہے درو میں ہمارے پاس کن جو ہیں کنوں کے بیچ میں رکستان ہے کنوں کے بیچ میں رکستان ہے یہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یعنی گتی کر رہے ہیں ٹرکستان ہے گتی کر رہے ہیں اس کے بعد یہ گیس ہے گیس کے کن دیکھیں گیس کے کن بہت دور دور ہے اور یہ بھی نرنتر گدیسیل ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں آگے ایک question بھی آئے گا آپ کے کہے گیس کے کن جب اس کے دیوار سے ٹکراتے ہیں تو یہ داب کیسے لگاتے ہیں جب یہ کن یہاں سے یہاں ٹکرائے گا پہلے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے پھر اس کے اوپر ٹکرائیں گے دیوار کے اوپر تو یہ دیوار پہ کیا لگائیں گے داب لگائیں گے اسی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں پریسر یہ داب یا گیس کا داب آگے چلتے ہیں سمپیڈن تا کیا ہوتی ہے کمپریشن کمپریشن کیا ہے ٹھوش اور درو کی طلع میں گیس میں سمپیڈتا جاتا ہوتی ہے آپ کو بتائے تک سمپیڈن ہے کیا مالی جی یہاں تک بھر ہے ہم مانکے چلتے ہیں کہ اس میں لیکوڈ ہے اور یہ لیکوڈ ہے یہ لیکوڈ جو یہ یہاں تک بھراؤ گا ہے یہاں پہ پیسٹن لگا ہو گا ہے ٹھیک ہے یہ پیسٹن ہے اس پیسٹن کو جب ہم دباتے ہیں تو یہ درو جو دب رہا ہے درو دب رہا ہے اس کے اندر جو ہوا ہے وہ نکل جائے گی یعنی اس کے جو کن ہے وہ بلکل پاس پاس آ جائیں گے اور اس میں کیا بچے گا کیا وہ لیکوڈ لیکوڈ بچے گا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سمپیڑی تا تو سمپیڑی تا کافی ہے دیکھو کہ گیس کے کن بہت دور دور ہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسی گیس ہے گیس کے کن ایسے ہوئیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں بھر لیا ٹھیک اس کے اوپر جب ہم پریسر لگائیں گے تو یہ گیس کے کن کے آئیں گے نجدک نجدک آ جائیں گے اب یہ سیچویشن جو ہے کچھ اس طرح سے کریت ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم سمپیڑی تا بولتے ہیں اب چلتے ہیں کچھ انسی آرٹی کے کسٹن سے ان کے اوپر ٹھیک ہے پہلا ہی کسٹن ہے کسی بھی تتہو کے کسی بھی کسی تتہو کے دربان کی پرتی کا یا آئتن گھنٹو گیتے ہیں گھنٹو ہوتا ہے گھنٹو کو ہم رو سے لینوٹ کرتے ہیں کس سے لینوٹ کرتے ہیں رو سے رو ٹھیک ہے دربان یعنی ماس آئتن یعنی وولیوم ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے آئتن کیا ہوتا ہے کوئی ویسٹو کتنا ستان گیرتی ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے آئتن کہلاتا ہے دربان اس کا کتنا بہار ہے وہ اس کا کیا ہے دربان ہے ٹھیک ہے رو ہم گھنٹو کہہ رہے ہیں اب یہ پوچھتا ہے پہلے ہی question میں کی بڑھتے ہوئے گھنٹو کے کرم میں نملے کتھ کو بیوستیت کیجئے یہ نملے کی چیزوں کو آپ نے کس میں بیوستیت کرنا پڑتے ہوئے دربان کسی تتوں کے دربان پرتی کا آئتن کو گھنٹو کہتے ہیں گھنٹو دربان بھائی آئتن پڑتے ہوئے گھنٹو کے کرم میں نملے کتھ کو بیوستیت کیجئے ہم نے پڑھ لیا دربان ہوتا کیا ہے یا سوری گھنٹو ہوتا کیا ہے ایکول ٹو ایم وی ہوتا ہے اب دیکھئے ویو ویو کا ماس جادہ ہوگا اس میں ایک چیز کلیر ہے کہ دربان اگر جاتا ہے دربان جو وہ رو کے ڈائریکلی پروپورشنل ہے ٹھیک ہے اور انورسلی پروپورشنل کیا ہے ویولیوم اگر ویولیوم جادہ ہے تو گھنٹو کم ہے اگر ماس جادہ ہے تو گھنٹو جادہ ہے ٹھیک ہے یہ بات یہاں سے ہمیں سمجھ میں آگئے اب یہاں سے دیکھتے ہیں ہم کسی ویو کے بارے میں سب سے پہلے کر رہے ہیں تو ویو کا ماس جو ہے دربان جو ہے یہ ایسے ہے اس کا دربان جو ہے وہ کم ہوگا اور ہم نے کہا تھا ایک انتو فکس ہوتا نہیں جہاں بھی چھوڑ دو گیا ایک ان بڑھتا رہے گا اس کا دربان اسی لیے اس کی جو گھنٹو سب سے کم ہے پھر کہتا ہے چمنی کا دھوہ چمنی کے دھوے میں بھی ایسے ہی ہے چمنی کے دھوے کا ماس ایس کمپیٹ ہوگا یہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر ڈیسٹ فارٹیکلز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وولیوم تو دونوں کا سیم رہے گا ٹھیک ہے ماس بڑھ گیا اس لیے اس کا گھنٹو بھی تھوڑا چا بڑھ گیا روئی کے کیس روئی کا کیا ہوتا ہے ماس بھی زیادہ ہوگا اور وولیوم کم ہوگا کیونکہ روئی فکس جگہ پہ ہوتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ روئی کا کچھ نہ کچھ دربماان ہے تو روئی کا دربماان ان سے زیادہ ہوگا پھر آتا ہے جل جل کا دربماان سب سے بہت زیادہ ہوگا سہید کا اس سے بہت زیادہ لوہی کا سب سے زیادہ کیونکہ اس کا ماس جو ہے دربماان جو ہے سب سے زیادہ ہوگا نیکس سوشن پردار تھی بھی نشتہ ہو کہ گنوں میں ہونے والے انتر کو سانڈے بد کیجئے یہ آپ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پڑھا دیا آپ کو کیول اس طرح سے لکھنے کوپے میں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھوز یہاں پہ درب اور پھر گیس جیسے پہلے آپ نے لکھا ٹھوز کا آکار جو ہے وہ نشتہ ہوتا ہے تو یہاں آکار نشتہ لکھ دیا یہاں نہیں ہوتا یہاں بھی آکار آکار نشتہ نہیں ہوتا یہاں نہیں ہوتا آئتن نشتہ ہوتا ہے آئتن نشتہ ہوتا ہے لیکن اس کا آئتن نشتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایسے اپنے سارنی پر طریقے سنسر لکھنے آپ نے پیچھ اس کے بارے میں پڑھ لیا ٹھیک ہے نیکس ٹھیک نمی ٹپنی کیجئے درڑتا درڑتا جس کے کانو اس کے آئتن میں پرورتن نہیں آتا وہ کیا کہ آتی ہے درڑتا اس کے بعد سمپیڑتا ہم نے پڑھی تھی کیا جب ہم اس کے اوپر بل لگاتے ہیں تو اس کے آئتن میں پرورتن آجاتا آجاتا اس کو سمپیڑتا آجاتا ٹھیک ہے فید ترلتا ترلتا ہم نے کہا آکار فکسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ گیس بل بل ترلتا کیا دکھاتا آکار فکسے نہیں ہوتا اس کو جس میں ڈالا جاتا آجاتا آکار آکار ہوتا جس میں سپسٹ سیمائے ہوتی ہے ٹھیک ہے بدلتا ہی نہیں گتی جورجہ پدار تکر نیر انتر گتی کرتے اس گتی یعنی درویمان بھائی آیتن ٹھیک ہے تو اس کو لگے کسی تتو کے درویمان پرتی کئی آیتن اس کو لوگ پرتی بول دیتے پرتی آیتن گھر 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 گیس پوری طرح برطن کو بھر دیتے جس میں رکھتے ہیں یہ ہم مان کے چلتے ہم چلتے اس میں یہ کن ہے یہ کن دباو ڈالیں گے دباو ڈالیں گے گتی کریں گے دوسرے اس دیوار سے ڈالیں گے دباو ڈالیں گے آگے بولتے کن بتاؤ کی لگڑی کا میج ٹھوس کالات ہے کیوں لگڑی کا میج ٹھوس کیوں کالات ہے کیونکہ اس کے کنوں کے بیج میں آکر سن بل بہت ادھیک ہوتا ہے آکار نشطیت ہوتا ہے آئی دن بھی نشطیت ہوتا ہے اور ٹھوس کی بیش ستہ اسے لگڑی کیا کالات ہے ٹھوس ہوا ہوا میں آسانی شاہ چلا سکتے کیوں کیونکہ کنوں کے بیجو رکستان بہت عدیق ہوتا ہے لیکن لگڑی میں نہیں چلا سکتے ہم نے پڑھ تھا کنوں کے بیجو رکستان نہیں ہوتا نائے کے برابر ہوتا ہے بہت عدیق ہوتا ہے سمانے تٹھوس ودارت کے ایک ساتھ درو کا گھنے تو کم ہوتا ہے لیکن برف کے ٹکڑے کو جل میں دیرتے ہے اب دیکھیں جب برف کے ٹکڑے کی بھات آتی برف کسی مل کے بنی ہے پانی میں ہوا گھلی ہوتی برف میں ہوا گھلی ہوگی ہوا گھلی ہوگی تو اس کے اندر ہوا گھلی ہوگی جب برف کے ٹکڑے رکستان ہوگا یہ پانی ہے ٹھیک ہے جب اس میں ہوا بھری ہوگی ہے اسی وجہ سے پانی سے ہلکی ہو جاتی ہے اور یہ اوپر تیرنے لگ جاتی ہے یہ ہے ریجن اس کا ٹھیک ہے نیکس قیسٹ ہم دیکھتے ہم ہم اس ختم ہو گیا آج کے لیے یہ تھا